سر آپ نے فرمایا کہ دودھ پلانے کی میکسیمم مدت دو سال ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جو رضائی رشتے قائم ہوتے ہیں اس کی مدت دھائی سال ہے تو آپ نے کہا کہ دو سال سے اوپر تو دودھ پلانا حرام ہے تو یہ دھائی سال کی مدت پھر کیا ہے ایک اصول ذہن میں رکھئے ایک ہوتا ہے کسی معاملے میں شرعی حیثیت کا ہونا مثلا وہ فرض ہے واجب ہے حرام ہے اور ایک ہوتا ہے کہ اس شرعی حیثیت کے بعد مزید احکامات مثال کے طور پر نماز کو وقت کے بعد ادا کرنا یہ قضا کہلاتا ہے اور اگر کسی شخص نے نماز کو جان بوچھ کر وقت کے بعد ادا کیا یعنی جان بوچھ کر نماز اس نے قضا کر دی تو یہ کیا ہے حرام لیکن اس حرام کام کے بعد شرعی احکامات تو مرتب ہوتے ہیں یعنی اس نے اس نماز کو ادا کیسے کرنا ہے اور کیا معاملات ہیں اور اگر مزید تاخیر کرے گا تو کیا حکم ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کا حرام ہو جانا یہ اس بات کو لازم نہیں کہ مزید احکامات کا ثبوت اس پر نہیں ہوگا بس فرمجھا رہی ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی بچے نے دو سال کے بعد کسی خاتون کا دودھ پی لیا دھائی سال کے اندر اندر تک تو اس میں رضاعت کا ثبوت ہو جائے گا اور دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اس کا حمل اور دودھ چھوڑانا تیس مہینہ ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے بچے کو دودھ پلایا دھائی سال کے اندر اندر تک تو یہ دودھ پلایا اگرچہ حرام ہے لیکن اس میں رضاعت یعنی دودھ کا جو رشتہ ہے وہ ثابت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کریمہ کے اندر ثلاثون شہرہ کے الفاظ ہیں تیس ماہ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیس مہینے کے اندر اندر اگر دودھ پلانے کا معاملہ کنفرم ہو جاتا ہے تو مدت رضاعت جو ہے اس کاؤنٹ ہوگی اور دودھ کا رشتہ ثابت ہو جائے گا اور تیس مہینے کے بعد کا معاملہ ہو تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی